بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کا ورثہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شان دیکھئے ان کے والد کے لئے رحمت وہ خود رحمت اللہ احل امین ہے اور شوہر کے لئے نصف ایمان جو خود کامل ایمان اور آپ کی قدموں میں ان بیٹیوں کی جنت ہے جو خود جنت یہ سردار سبحان اللہ آج جب میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا اپنوں کو پانی کا وظیفہ ہسپنڈ وائف کا اگر کوئی مسئلہ ہو بہت زیادہ بات خراب ہو چکی ہو بہت زیادہ بگر چکی ہو تو یہ وظیفہ اب ایک دفعہ ضرور ہے جیسا میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی ایک سو گیارہ مرتبہ کا عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ رضا ہوگا اور کوئی آپ کے بات مانے گا اور کوئی آپ پر مہربان ہوگا کوئی روٹا ہے تو راضی ہوگا کوئی ناراض ہے کوئی چھوٹ کے جا چکا ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جائے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی نا امید نہیں ہوگی اگر آپ کا کوئی پیارہ کوئی آپ سے بہت پیار کرتا تھا روٹ گیا ہے دور جا چکا ہے اور اگر آپ شریعت کے لحاظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا رشتہ نئے رشتوں کی بندیش ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے انمول خزانے کی طرح ہے تو یہ ایک دن کا صرف وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا سورہ کوثر صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کا پیارہ آپ سے اتنا پیار کرے گا کہ آپ کے پیار میں تک آپ سے مل نہ لیں وہ اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا بس طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ اختیار کریں چند دانیں چینی کے چند دانیں چاول کے اگر آپ حساب کے مطابق لنا چاہتے ہیں تو آدھا چمچ چینی آدھا چمچ چاول کچھے چاول لینے آپ نے پڑھائی کا وقت مقرر فجر سے پہلے مغرب عشاء تحجر دن جمعے کا جمعے رات کا اتوار کا پڑھائی کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا لباس پاک صاف سفید ہو تو موتبر یہ تو پاک صاف میں تو دوبٹہ سفید ضرور استعمال کریں نمبر تین باوضو آپ یہ عمل کریں آپ کو جس کے لئے عمل کرنا ہے اس کی تصویر یا تصور یا پھر آپ کو اس کا ناب آنا ہو چاہیے نمبر چار جب آپ عمل کریں تو توکل کامل کر کے عمل کریں قبولیت کی امید رکھیں نمبر پانچ اللہ سے دعا کریں اللہ سے طلب قائم کریں جو کرنا ہے میرے رب کی ذات نے کرنا ہے میرے رب کو آپ سے رشتے اور محبت بزند ہے یہ عمل ضرور کریں نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں ایک دن کا عمل ہے اس میں پرہیز کچھاندر اکلسل پیاس ہے گوشت مچھلی ہے وہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو اگر کیا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے استعمال کیے ہو اچھے طریقے سے مسواک کر لیں برش کر لیں وہ بھی بہتر ہے اگر آپ نے استعمال کی کچھ ہز کھائی ہے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کر لیں یا برش ضرور مطلب کہ آپ کریں تو عمل آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی تصور ملا کے بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ نے چاول ہے چینی ہے ان پہ دم کریں نام لے کے سورہ کو سور ایک دفعہ پڑھ کے اولا خدر و شیف الحمدللہ ضرور پڑھیں چاولوں پہوچینی پاس رکھ کے تصور ملا کے دم کریں اور کہیں تصور میں کہ یا اللہ پا یہ میں چوٹیوں کے لیے کرمکوڑوں کے لیے یا پرندوں کے لیے میں نے یہ دم کیا ہے جیسے ہی وہ کھائیں اور دعا کریں میرے اپنے کو میرے پیارے کو ملانے کے لیے اس کی ناراضی ختم کرنے کے لیے اور وہ میرے پاس لوٹ آئے یہ ہسپنڈ وائف میہ بیوی کے لیے بھی اتنا ہی موتور ہے رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر دکھیں بس آپ نے اس کو کسی وران جگہ یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر چھوٹییں یا کوئی جیسے کیڑے مکوڑے ہشرات ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیں آپ یقین مانیں کہ دوبارہ اور کسی عمل کی آپ کو ضرور نہیں پڑیں گے آپ کا پیارہ آپ جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ دل میں بہت مخبت رکھتے ہو یہ حدہ کہ میاں بیوی کے مسئلے میں طلاق تک کا مسئلہ تو وہ نوز بھی لہا دیں تب بھی صرف یہ عمل کریں پرندے یہ اپنی نیت ڈال دیں جہاں پر آپ نے کیڑے مکوڑوں میں مطلب کہ آپ نے ڈالنا ہے یہ چاول اور چینی ڈم کیا ہوا اس کا واضح فرق اگلے دن آپ دیکھیں اور دعا کریں کہ یہ چوٹییں وغیرہ چن لیں اگر گھر میں کوئی پرندہ ہے تو وہ کھا لے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ضرور یہ وظیفہ کریں عمل کریں عمل کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے وظیفے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے آپ یہ کریں رشتوں کی بندیش کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے ایک دفعہ ضرور کی اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا وہ ہمیں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانی ہے استغانہ روحانی علاج کی ضرورت اپنی بہن کو یاد رکھیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمرس بوکس میں بھی آپ فیس بوک پہ میسینجر پہ بھی بات کر سکتے ہیں میرے ای میل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے لئے آپ کی بہن حاصل انشاءاللہ آپ یہ ہر طرح سے مدد کرے گی اجازتیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں